موسیقی گلی کے کتھے بونک بونک کر حلقان ہو رہے تھے اس نے ہمیشہ کی طرح بہت پی رکھی تھی اور اسے اپنا کوئی ہوش ہی نہیں تھا اس کی بیوی نے روز کی طرح آج بھی اس کے لیے دروازہ کھولا اور اس کو بیٹ تک سہارہ دے کر لے گئی بیٹ پر لے گئی تو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی شراب کی بوتل زمین پر دے ماری بیوی نے دیکھا کہ نیچے سارے کانچ ہی کانچ پھیل گئے ہیں لیکن اس نے اپنے خاون کو کچھ نہ بولا بلکہ اس کے جوتھے اتھارے اور اوپر کھنبل ڈالا اور اس کو سلا دیا ہمیشہ کی طرح وہ بے صد پھڑا سو رہا تھا بیوی نے جاڑو لاکر نیچے سے کھانچ ساپ کی اور راستے میں کمرے تک آتے ہوئے اس کے شوہر نے جو کچھ بھی تھوڑا تھا وہ ہر چیز کو اٹھا کر گھر ساپ کرنے لگے صبح صبح جب اس کا شوہر اٹھا تو وہ دعا کرنے لگا کہ آج بیگم لڑائی نہ کرے کیونکہ اپنے خاون کے شراب پینے اور دیر سے گھر آنے پر وہ روزانہ اپنے خاون سے لڑتی تھی آج رات تو اس نے اتنے برتن اور شراب کی بوتھل بھی تھوڑ دی تھی وہ ڈرتا ڈرتا ناشتے کے میز پر پہنچا تو دیکھا کہ صرف اس کا بیٹھا بیٹھے ناشتہ کر رہا ہے اس نے اپنے بیٹھے سے پوچھا کہ ماما کدھر ہے بیٹھے نے کہا کہ وہ بازار گئی ہیں کچھ سامان لینے اور جاتے وقت آپ کے لیے آپ کا پسندیدہ ناشتہ بنا کر گئی ہیں اور آپ کے لیے یہ ایک چٹی بھی چھوڑ کر گئی ہیں اس نے حیرت سے وہ چٹی لی اور پڑھنے لگا چٹی میں لکھا تھا میں ابھی آدھا گھنٹے تک واپس آ رہی ہوں آپ ناشتہ کریں میں نے آج آپ کے لیے آپ کا پسندیدہ ناشتہ بنایا ہے وہ حیران اور پریشان تھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے بیگم آج لڑکیوں نے ہی رہی اور اتنا پیار کیوں جتا رہی ہے اس نے اپنے بیٹھے سے پوچھا کہ تمہاری ماما کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا پاگل تو نہیں ہو گئی میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کر رہی ہے آج بیٹھا ہنسنے لگا اور کہا ماما نے مجھے اپنی جانے سے پہلے بتایا کہ رات کو جب وہ آپ کے جوتے اتھار رہی تھی کہ آپ پر سکون ہو کر سو سکے تو آپ نے اتنی تیرک ہی تھی کہ آپ نے ماما کو پہچانا ہی نہیں اور آپ نے ان کو کہا کہ او بی بی میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں خدا کا خوب کرو پیچھے ہٹو میں شادی شدہ ہوں ماما آج صبح سے گانے گنگناتی پھر رہی ہے یہ سن کر باپ بھی ہنسنے لگ گیا اگر آپ اپنے رشتے ٹھیک سے نبائیں گے تو آپ چھوٹی غلطیاں کر سکتے ہیں لیکن کبھی کسی بڑی غلطی کا ارتکاب آپ کے لیے ممکن نہیں ہے اپنی ترجیحات ٹھیک سے متائین کریں اور رشتوں کی قدر کریں جب آپ کی ترجیحات کی درست تقرری ہوتی ہیں تو آپ کی عادتیں خود و خود کی کو ہو جاتی ہیں اور آپ کے گھر والے آپ سے پیار کرنے لگتے ہیں اور آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بھی پیار کرنے لگتے ہیں پر یاد رہے کہ کسی بھی رشتے میں بے وفائی ناقابل معافی جرم ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میں روزانہ اسی طرح کی ویڈیوز اپلوٹ کرتا رہتا ہوں شکریہ اللہ